بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں چینل علم کا خزانہ میں حج کی اپ ڈیٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ انڈونیشیا کے بعد بھارت کا بھی آزمین حج نہ بھیجنے کا اعلان اور پھر آخر سعودی حکومت کیا چاہتی ہے اور حج کا حتمی فیصلہ آخر کیوں نہیں ہو پا رہا مزید یہ کہ پاکستان کو ایسی صورت میں کیا فیصلہ کر لینا چاہیے انڈونیشیا کی طرف سے حج دوہزار بیس میں اپنے آزمین نہ بھیجنے کے اعلان کے بعد بھارت نے بھی سعودی حکام کی طرف سے واضح جواب نہ آنے پر حج درخواستے دینے والوں کو سو فیصل رکوم واپس لینے کی سہولت فرام کر دی بھارت کی حج کمیٹی نے حج کی رکوم کی مکمل واپسی کے لیے ویب سائٹ www.hajcommittee.gov.in پر فارم جاری کر دیا اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ آزمین تقریباً دو لاکھ دس ہزار انڈونیشیا سے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں مائی میں انڈونیشیا نے وبا کو بنیاد بنا کر سعودی عرب کو تحریری طور پر حاجی نہ بھیجنے کی درخواست کرتے ہوئے معذرت کر لی تھی بھارت سے ایک لاکھ ستر ہزار آزمین ہر سال جاتے ہیں انڈونیشیا کے بعد بھارت نے بھی اپنے آزمین کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے کامیاب درخواست گزار کو پوری رقم واپس لینے کی سہولت فرام کر دی ہے پتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے سعودی حکام کو حج ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے واضح بتانے کی درخواست کی تھی سعودی حکام نے حتمی جواب دینے کی بجائے انتظار کرنے کا کہا تھا چوبیس جون سے حج آپریشن ہونے جا رہا ہے انڈین حکومت نے سعودی عرب سے تسلیب اشجواب نہ آنے اور حج آپریشن شروع ہونے میں کم وقت رہنے کی وجہ سے اپنے حاجیوں کو جمع کرائی گئی رقم واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لئے جاری کیے گئے سرکلر میں کہا گیا ہے آپ لوگوں کی جمع کرائی گئی رقم کی تفصیل کا فارم فر کر کے جمع کرا دیں اور متعلقہ بینکوں سے پوری کی پوری رقم واپس وصول کر لیں اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ حج کا فیصلہ آخر کیوں نہیں ہو پا رہا ایسا نہیں لگتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے اور اب فیصلہ ہو جانا چاہیے پھر بھی سعودی حکومت اب تک کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہی یہ سوال میرا آپ سب سے ہے کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں پاکستان کو کیا فیصلہ کر لینا چاہیے میری ناچیز رائے کے مطابق لگتا یوں ہے کہ چونکہ سعودی عرب ایک میزوان کنٹری ہے اور باقی ممالک اسلامی ممالک سے آزمین مہمان بن کے سعودی عرب جاتے ہیں عالمی حالات اور وبا کی کنڈیشن سب کے سامنے ہے اس صورت میں اگر کوئی میزوان مہمان سے یہ کہے کہ آپ کا نہ آنا آپ کے حق میں بہتر ہے اس کی بجائے یہ بات اچھی نہیں کہ مہمان خود ہی یہ بات سمجھ جائے کہ میرا نا جانا میرے حق میں ہی بہتر ہے آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کو اس وقت فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں گورنمنٹ اسکین کے تحت ان کو اگلے سال بھیجنے کے لیے ریزف کر لیا جائے ان کی رقم ان کو واپس کر دی جائے اور اگلے سال دوبارہ وہ رقم جمع کریں گے اور گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا تو ہو گئی جو سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کو بغیر قراندازی کے اگلے سال کے لیے ریزف کر لیا جائے آپ کے پاس اگر بہتر جواب ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اس کے علاوہ ہر آزمین کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا انفرادی طور پر خود فیصلہ کر سکتا ہے یعنی اپنی رقم واپس لے لے اور آگے اگلے سال جانے کیلئے ریکویس کرے یا پھر مزید انتظار کرے اس سلسلے میں میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں رقم واپسی یا ریفن اور متبادل حج کے نام سے اس ویڈیو میں رقم کی واپسی اور متبادل حج یعنی دونوں مرحلوں کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے لیکن اگر آپ متبادل حج کے طور پر کسی کو نہیں بھیجنا چاہ رہے اور صرف رقم ہی واپس لینا چاہ رہے تو پہلا مرحلہ جس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کے اور فالو کر سکتے ہیں وہاں سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹ شہییں گے اور کس طرح سے آپ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں ویب سائٹ کی بھی ڈیٹیل مثلا آپ فارم کہاں سے حاصل کریں گے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی اسے ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جو درخواست دیں گے اس میں آپ کو یہ واضح بتانا ہوگا کہ کیونکہ وبا کی صورتحال کے تحت آپ نہیں جانا چاہے اور انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ریزر رکھا جائے اور بغیر قرآندازی کے آپ کو بھیجا جائے یہ آپ ضرور درخواست میں لکھیں گے ریفنڈ کی جو ویڈیو جب میں نے بنائی تھی اس وقت وبا کی یہ صورتحال نہیں تھی لہذا میں نے اس میں اس بات کا ذکر نہیں کیا مگر آپ کو ریزن میں وجہ میں اپلیکیشن میں یہ ضرور لکھنا ہوگا کہ آپ اس وجہ سے حج کے لیے نہیں جانا چاہے اور اگلے سال انشاءاللہ آپ کو ضرور بھیجا جائے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے علاوہ انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گی حج انکویری نمبر اور ووٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اس سے بھی آپ ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں آخر میں یہی کہوں گی کہ تم اس کی مسئلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کے حق میں بہتر ہی فیصلہ کرے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے جزاک اللہ